بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے جو ملک ریاض بیریہ ٹون کے حوالے سے جو جانے جاتے ہیں اور ان کو ایک بڑا بیزنس تائیکون بیان کیا جاتا ہے ریال سٹیٹ کا ان کی طرف سے جو ریکاوری ہوئی ہے ایک سو چھینویں ملین پاؤنڈ کی یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے لگ بگے ایک سو نوے ایک سو چھینویں ملین پاؤنڈ کی پاکستان کو جو ملیں گے بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر میاں نواز شریف کا کنیکشن کیا ہے یہ کس طریقے سے پیسے پاکستان کے حوالے آئے اور اگر یہ ملک ریاض کا منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے منتقلی ہیں کی گئی ہے وہاں پہ اور معاہدے کے تحت اگر پیسے واپس آ رہے ہیں تو جو شہزاد اکبر ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس کو کسی صورت بھی سامنے نہیں لائے جائے گا اس کا کوئی بھی نکتہ نکات اس کے سامنے نہیں لائے جائیں گے اور وہ خفیہ رکھے جائیں گے ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس کے حوالے سے ہم اندر کی اپنا نیلسز پیش کریں گے اندر کی جو سٹوری ہے اس کو کھوجنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک اور بات بڑی خوشائند حکومت کے لیے بھی پاکستانیوں کے لیے بھی کہ بلومبرگ نے پاکستانی مارکیٹ کو نمبر ون قرار دے دیا سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ پاکستان کی میشت جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے نمبر ون پہ رکھا گیا موڈیز کی طرف سے جو پاکستان کے کل تین بینکوں کو بھی نیگٹیو سے مستحکم قرار دے دیا گیا اس سے پہلے پاکستان کی جو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تھا اس کو نیگٹیو رکھا گیا تھا اس کو بھی پوزیٹیو قرار دے دیا گیا تو اس طریقے سے بڑھتے ہوئے پاکستان کے معاشی جو بہتری ہے معاشی علات میں بہتری کی طرف آنا اور ابتری سے نکل کے آگے کی طرف بڑھنا یہ بہت ہی خوش آئند ہے لیکن اس کا انپیکٹ جب تک لوگوں پہ نہیں پڑتا عام عوام پہ نہیں پڑتا جب تک لوگوں کی جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق خریداری کی استطاعت ہے جو اس کے مطابق چیزوں کو نہیں لیا جاتا اس وقت تک ان عداد و شمار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمران خان کو پولٹیکلی بھی ان ساری چیزوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو معاشی علات جو دنیا بر میں کے بڑے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں مالی ادارے بتا رہے ہیں وہ کب تک اس کے سمرات جو ہے عام عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے کب تک ان کو بجلی جو اتنی مہنگی میسر آ رہی ہے وہ سستی میسر آئے گی جو اشیاء خورت و نوش ہیں اور دوسری اشیاء ضروریہ ہیں ان کی جو کمی کب تک ان میں واقع ہوگی ان کی قیمتوں میں کیونکہ کسی بھی ملک کی معاشی حالت اسی وقت بہتر سبر کی جاتی ہے جب وہاں کے لوگوں کا کو جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی کوحاصل کرنے میں دکت پیش نہ آئے ان کے لیے مشکلات نہ ہو جو غربت کی شرعہ ہے وہ بڑے نہ بلکہ کم ہو تو گزشتہ اگر ہم سال ڈیڑھ سال دو سال کا عرصہ دیکھیں تو پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کے لیے مشکلات بہت شدید رہیں اور اب تک ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی جتنے بھی اداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں کہ معاشی علات بہتر ہو رہے ہیں یہ اس وقت تک پاکستانیوں کے علات نہیں بدلیں گے جب تک اس کے سمرات عام پاکستانی تک پہنچنا شروع نہیں ہوں گے تو ڈیر ویورز اب آتے ہیں حکومت پاکستان یعنی عمران خان کی طرف سے یہ بار بار اعلان کیا جاتا رہا کہ ہم باہر میں جو پیسہ ہے اس کو واپس لے کے آئیں گے اور کسی صورت بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا جو منی لانڈرنگ کرتے رہے منی لانڈرنگ کو وہ امریکہ میں جب گئے تو وہاں پہ جو پاکستانیوں نے ان کا استقبال کیا اس میں بھی نہیں بھولے وہ جس جس فورم پہ ان کو موقع ملا انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستانیوں کا پیسہ جو ہے وہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو اس کو ہم نے واپس لانا ہے اور اس کے لیے ان کی طرف سے جو ہے وہ تگدو بھی جاری رہی اور اب جا کے تقریباً ایک سو نوے ملین پونڈ جو ہے وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں اور ایک سو پچاس ملین پونڈ جو ہے وہ ایک سو چالیس ملین پونڈ ٹرانسور ہو گئے ہیں پاکستان میں پاکستانی بینکوں میں جبکہ پچاس ملین پونڈ جو ہے وہ ابھی باقی ہیں جو گھر ہے اس کو بیج کے وہ ادا کیے جائیں گے حکومت پاکستان کو یہ وہ بات ہے جو شہزاد اکبر معاملے خصوصی جو ہیں وزیراعظم کے اور جو پیسہ کی ریکوری کے لیے جو یونٹ قائم کیا گیا اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بھی پیسہ بیرون ملک منتقل ہوا اس حوالے سے وہ خاصی ان کی متحرک دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے یہ جو پیسے کی ریکوری ہو رہی ہے ملک ریاض کے حوالے سے یہ اس میں بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں چیزیں کھل کے سامنے نہیں آ رہی وزیراعظم کی طرف سے اپنے وزراء کو اور اپنے ترجمانوں کو بھی روک دیا گیا کہ ملک ریاض کے حوالے سے اور یہ جو پیسہ ریکور ہوا ہے اس حوالے سے بات نہ کی جائے جس سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اندرونے خانہ کوئی ایسے معاملات ضرور تیہ پائے ہیں جبکہ دوسری طرف ملک ریاض کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے جو پریس ریلیس جاری کی گئی ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم نے کوئی کرائم نہیں کیا برطانیہ کے اندر بلکہ ایک معاہدے کے تحت ہم یہ پیسہ جو ہے وہ دے رہے ہیں جس کا ہم نے سپریم کورٹ میں وعدہ کیا تھا تو ڈیئر ویورز ایک بڑا دعویٰ مختلف جرنلسٹ کی طرف سے بھی یہ کیا گیا ان میں عارف عمید بٹی صاحب نے محید پیرزادہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹس تھے جن کو بیچا جائے گا یہ اصل میں یہ پروپٹی حسن نواز کی تھی حسن نواز کے ذریعے سے ملک ریاض نے اس پروپٹی کو خریدا اور خریدنے کے پیسے بھی ملک ریاض نے نہیں دیئے بلکہ وہ حسن نواز نے ہی دیئے یعنی اپنی ہی پروپٹی اپنے ہی پیسوں سے خرید کر ملک ریاض کے نام پہ کی اور اب وہ چونکہ ملک ریاض کے نام پہ وہ پروپٹی جو ہے وہ برطانیہ میں پکڑی گئی اور اس کو سیل اوٹ کیا جائے گا اور سیل ہونے کے بعد اس کا بھی پیسہ پاکستان کو منتقل ہوگا گویا اپنے آپ کو صاف کیا گیا اور اس کے لیے جو کندہ استعمال کیا گیا وہ ملک ریاض کا میرے کہنے کا مقصد کتن یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ بہت ہی اماندار ہے یا انہوں نے لیکن وہ ایک بڑے بزنس مین ہے انہوں نے دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف بہت ہی اچھی قسم کا شارٹ لگایا ادھر سے پیسے کی ریکاوری جو ہے وہ یعنی پولٹیکلی حسن نواز مسلم لیگ نون اس کو گین کرنا چاہتی تھی کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اوپر یہ یعنی اس کا ملبہ گرے لیکن ملک ریاض سے جو پیسے کی ریکاوری ہو رہی ہے بیسیکلی وہ ملک ریاض کا پیسہ ہے بھی نہیں اور سپریم کورڈ میں ملک ریاض نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ڈیم کے فنڈ کے لیے بھی پیسہ دیں گے اور اتنا پیسہ دیں گے جب جو سابق چیف جسٹس ہیں ساکب نصار ان کے ان کے پاس جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دوران ان کو طلب بھی کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ڈیم کے فنڈ کے لیے کتنا پیسہ دیں گے اتنا اگر پیسہ دیں تو ہم کیسز کے مطلق آپ کے سوچ سکتے ہیں خیر یہ ایک طویل کہانی ہے اس سے نکلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف کے معاملات حکومت کے ساتھ تہپ آ رہے ہیں اور اس میں ایک بزنس آئیکون جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور آصف زرداری کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہیں تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں تک ان چیزوں کے افیکٹ پڑ سکتے ہیں یا کہاں تک یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کیا یہ جو پیسے کی ریکاوری ہو رہی ہے یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان کو ملنے جا رہی ہے دوسری طرف شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ میں آئے گی سپریم کورٹ سے ہم ملتے جا کریں گے درخواست کریں گے کہ یہ مرکزی حکومت کو دیے جائیں سندھ حکومت کو نہ دیے جائیں تو خیر یہ سارے معاملات جو ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پرابٹی تھی میاں نواز شریف یا ان کے سپریم کورٹ کی تھی اور وہ پکڑے جانے کے ڈر سے یہ پرابٹی جو ہے وہ انہوں نے ملک ریاض کو سیل کی سیل بھی اس طریقے سے کی جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت ہی مستند قسم کے صافیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے پیسوں کے ذریعے سے یہ پرابٹی اپنی پرابٹی بیچی ملک ریاض کو وہ پیمٹ بھی اپنی ہی طرف سے ہی کی گئی اور پھر اس کے بعد ملک ریاض کے نام پہ ہوئی اور اس طریقے سے جب وہ ملک ریاض کے پاس پہنچی تو اس کے بعد اس پرابٹی کو جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ کے پاس گئی اور اس کو بازیاب کروایا گیا حکومت پاکستان کے لیے یعنی حکومت پاکستان کو وہ پے کیا جائے گا ریکوری کی جائے گی جتنی بھی پیسوں کی یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ اندرونے خانہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پاکستان سے منتقل ہوا تو کیا یہ اس کا تلق میان واشریف کے بیرونے ملک جانے سے بھی ہے کہ تیسری طرف سے یعنی الگ تلق فورم استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے سے لیگلائز کر کے پیسے کو پاکستان میں منتقل کیا جا رہا ہے لیکن پیسہ بھی اب تو بالکل کافی عطق واضح ہو چکا کہ پیسہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف جو پوری کمپنی ہے انہی کا ہے اور آیا جو ہے وہ بدنام جو ہے وہ ملک ریاض صاحب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف ہیں ان کو وہ سہولتیں ساری میسر آ چکی جو کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم میں کسی بھی طریقے سے بیرونے ملک روانہ ہوں اور لوگوں کے سامنے یہ بھی رہے کہ میں نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ایک پیسہ بھی نہیں دیا تو کیا یہ اندرونے خانہ وہی سارے معاملات تھے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور ان کڑیوں کو ملایا جانا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ممکن ہوتا ہے لیکن ڈیئر ویورز جس شخصیت کو اس میں انوال کیا گیا ملک ریاض اس پہ میڈیا جو ہے وہ کم از کم بلکل بھی نہیں بولے گا اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی خبر اور بڑے بڑے میڈیا جو چینلز ہیں ان پہ ایک بڑی شخصیت ایک بڑے بزنس ٹائکون جن کا ریال سٹیٹ سے تلق ہے اس طرح کی خبریں چلائی جاتی رہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا نام نہیں لیا گیا کہ بیری آٹون کے جو جو چیف اگزیکٹیو ہیں یا بیری آٹون سے تلق رکھنے والے ملک ریاض جو ہیں کیونکہ پاکستان میں اور دنیا بر میں ملک ریاض کو جانا جاتا ہے بیری آٹون کے حوالے سے ان کی طرف سے جو پیسے کی ریکاوری ہو رہی ہے جو بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی گورنمنٹ کو پیسہ لٹایا جا رہا ہے جو پاکستانیوں کا ہی پیسہ ہے اصل میں بیرون ملک چوری کر کے لے جایا گیا وہ پیسہ جو ہے وہ واپس پاکستانیوں کو مل رہا ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سے حقائق چھپے ہوئے ہیں جن کو بھی کھوجنے کی ضرورت ہے اور یقینا یہ کسی اندرون خانہ ڈیل یا کسی بھی سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہی نظر آتا ہے جب تک مزید حقائق سامنے آتے ہیں اس پہ ہم مزید بھی آگے چل کر بات کریں گے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی فیکٹس ہیں ان کو ملا کے ان کی کڑیاں ملا کے دیکھا جائے اور اس سٹوری پہ کام کیا جائے فی الحال اتنا ہی آپ لوگ بھی میرے جتنے بھی ویورز ہیں مکسٹ انفو ٹی وی کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس پہ وور کریں کہ کس طریقے سے یعنی جب پیسہ ریکاوری ہو اور وہ حکومت ہو پی ٹی آئی کی جو دس روپے ریکاور کرنے پہ بھی اتنا زیادہ شور مچاتی ہو کہ دیکھیں ہم نے چوروں سے اتنے پیسے پکڑ لیے پکڑ لیے اور پھر اس کے باوجود اس معاہدے کے اوپر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خاموشی اختیار کی جائے گی اس معاہدے کو پبلک نہیں کیا جائے گا اس کے پوائنٹس پہ بات نہیں کی جائے گی کیوں نہیں کی جائے گی کیا اندرونے خانہ یہ بھی کوئی معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کیسے یا پھر اس میں کچھ اور یعنی اس کہانی کے اندر بھی بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ